زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزگ کی تنگی رہتی ہے ناشتے میں خجور کا استعمال کرنے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے گوشت کھاؤ جسم کا گوشت بڑھے گا خوشبو دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے جو روٹی سے قابل پانی پیتے ہیں وہ جان لے لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں جن کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت ہو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھاؤ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں تو وہ لیمون اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو اس سے آپ کے دماغ کو قوت ملتی ہے گرمیوں میں بند جوتے کا استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو ایک قیلہ روزانہ کھلائیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں پانی زیادہ پیا کرو تھکاوٹ کم ہوگی روزانہ گنے کا رس دوپہر کو پی لینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ابلہ ہوا اور گرم پانی کے استعمال سے ہارٹ اٹیک سے دور رہا جا سکتا ہے اگر زہریلہ کیڑا کاٹ لے تو متاثر جگہ پر حلدی لگاؤ زہر اپنا اثر کھو دے گا کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لینے سے پڑھا ہوا یاد رہے گا بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی دودھ پینے سے قابل ایک گھونٹ نمکین پانی کا پی لینے سے جگر خون بنانا شروع کر دے گا جب آپ کو پسینہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو تمہارے پھپڑے خراب نہیں ہوں گے نیہار مو روزانہ خجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے اگر سانس پھولتا ہو تو گوڑ سونف اور چھوٹی علائچی ان تینوں کو کچھ دن تک چوستے رہیں سانس پھولنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا گیلی مٹی کا مشک سونگ لینے سے سونگنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے رات کے وقت انار کھا لینے سے دماغ کو بے تہاشا طاقت حاصل ہوتی ہے سوجی ہوئی جگہ پر پان کے پتے رگڑ لیے جائیں تو سوجن ختم ہو جاتی ہے مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی یاداشت بہترین ہو جائے گی دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھ لو گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی زیادہ نمک کھانے سے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ سفید ہو جائیں گے میدے کی تیزابیت سے جان چھڑانے کے لیے ادرک استعمال کرو مو سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو میدے کے درد میں ٹینڈے کا سالن کھانے سے درد رک جائے گا سونے سے پہلے فالسے کا جوس پی لیا کرو میدہ تھنڈا رہے گا شملہ میرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں ناشپاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے تیز گرم کھانا دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو رزیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا ابلے چافروں کے پانی سے چار دن مو دھولو چہرے کی ساملی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھریان اور چھائیاں دور ہو جائیں گی ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے دودھ پینے سے قابل ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو جگر خون بنانا شروع کر دے گا نیہارمو روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا میدہ جلدی کام کرنے لگے گا صبح نیہارمو نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھالو موٹے ہو جاؤ گے نیہارمو دہی کا استعمال میدے اور پیٹ کی تیزابیت کو دور کرتا ہے مو کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے مو دھولو کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا میدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو الویرہ کا تیل روزانہ استعمال کریں بغیر چینی کے چائے پیو دماغ تیز ہو جائے گا کھرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونا کاتی ہے جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں نیہارمو مولی کھانے سے میدہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیروں اور جھوریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس سینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اللہ حافظ